بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتا ہوں میرے تمام دوست احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اور بخیر و آفیت سے ہوں گے ہمارے چینل کو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لئے حدیث شریف کا توفہ لے کر حاضر ہوتے ہیں آج کی حدیث شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کے آگے پہنچانا ایک بہت بڑا ثواب ہے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ستر کھرب سال کی زندگی دنیا میں ایمان اور نیکیوں بھری زندگی گزار لیں آخرت میں راحتوں نہمتوں سے بھری زندگی مل جائے گی اور دونوں زندگیوں میں فرق اتنا ہے تو جان لیں کہ دنیا عمومی زندگی اگر ستر سال کی ہے تو آخرت کی زندگی ستر کھرب سال سے بھی زیادہ ہے ستر کھرب سال بھی ختم ہو جائیں لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہوگی ایسے ہی حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ کی کیفیت شروع نہ ہو غرغرہ موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے جسے عربی میں غرغرہ کہتے ہیں حدیث نبوی رضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ جوان کا توبہ کرنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے چالیس دن تک کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائیں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا